اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر محمد حسن بزری کہتے ہیں القذب و جمع و نفاق قذب یہ نفاق کی بنیاد ہے اس بندے کے اندر ایمان نہیں منافقت ہے جو آرکی دون ملتے ہیں حضرت اکمال بن عبدالعزیز اپنے امامال کو گورنر وہ دیکھ رہے ہیں وہ لکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے گورنر سے کہا کرتے تھے کسی جھوٹے بندے کو اپنے دربار میں شامل کوئی جھوٹا شخص تمہارے دفتر کا مرادت نہیں ہونا چاہیے کسی جھوٹے بندے سے تُنہیں حقومت کے معاملے میں تعاون آسل نہیں کرنا روکا کرتے تھے اگر تُو کسی جھوٹے بندے کی بات مانے گا تو حلاق مبرمان ہو جائے گا حلاقت اور بربادی کو دعوت دینا ہے اسی جھوٹے شخص کے حمایت لینا ہے اس لیے ذرا قول کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموت کی اعلان سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تک نموت کی اعلان نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سفتیں چاریس سال بیان تھوڑی کاؤں نہیں ہی اللہ کے طرف سے کوئی نہیں تھی کوئی سی پیغام نہیں تھا مکہ کے مولمے رہتے تھے اور اس مکہ کے مولمے جس میں ہر برائی موجود تھی جس میں شرک موجود تھا بچوں کی پجا موجود تھی بچیوں کو زندہ دربور کرنا موجود تھا سالوں سال جنگل لڑنا موجود تھا ہر برائی زنا موجود تھا رخص موجود تھا چوری موجود تھی ڈاکہ موجود تھا کونسی گناہ اور برائی تھی خیالت موجود تھا سود موجود تھا مکہ کے محول میں کوئی مجھے ایک برائی بتائی ہے جو مکہ کس طور میں موجود نہیں تھی اس محول میں چالیس سال نبی کریم نے زندگی گزاری لیکن دو باتیں یاد رکھی اللہ کے رسول کی وہ اس وقت کے لوگ جو چالیس سال آپ کے ساتھ رہتے تھے نبی کریم نے چالیس سال میں ایک مرد بھی آپ نے کبھی جو ابھی نبی نہیں بنے تھے یبریل نہیں آئے تھے نبوت نہیں ملی تھی ذرا گور کیجئے اگر آپ محول پقیزہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اچھے دکاندار بننا چاہتے ہیں اچھے تاجر بننا چاہتے ہیں اچھا فرد معاشرے کا بننا چاہتے ہیں بہترین انسان اور دکاندار بننا چاہتے ہیں بہترین باپ بننا چاہتے ہیں بہترین بیٹا بننا چاہتے ہیں بہترین خاند بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے کہ نبی کریم کو نبوت دینے سے پہلے یہ دو عیوب اور دو نقص سے اللہ نے پاک دیا تھا فتوی طور پر انہوں کی طبیعت انہوں نے گناہ لیا تھا حالانکہ کوئی اسمانی تعلیمات موجود نہیں تھے لیکن دو نقص آپ کا دعوان اس سے پاک تھا صادق اور عمین دیسے کہتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں مولا تھا اور کبھی ہر نوہین ہے قرآن نہیں اترا کوئی اسمانی تعلیمات موجود نہیں لیکن اس اور سب سے اس گندے ترین محور میں آپ رہتے تھے جس کی سوائی علاقہ کے رسول نے کرنی تھی اور جس محور کو پاک کرنا تھا لیکن اللہ کے رسول اس محور میں رہتے ہوئی صادق بھی تھی اور عمین بھی تھی آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور کبھی خیالت نہیں کی تھی امانت دار تھے آپ نے نبوت کا اعلان بھی کیا یہاں ایک واقعہ نبی کریم کے بارے میں جب ابو سفیان جب حرقل کے دماغ حرقل نفذ ہے حرقل آپ تو لوگ بڑھتے ہیں حرقل ہے نفذ حرقل حرقل روم کے بادشاہ کے پاس جب ابو سفیان یہاں اور اس مسلمان یہاں سے حیرت کر کے گئے تو اس نے پوچھا نبی کریم کے بارے میں ابو سفیان سے ابو سفیان قریشی تھی امی تھی ابو سفیان اس وقت ان مسلمانوں کا توڑ کرنے کے لئے گیا تھا وہاں ان مسلمانوں کے خلاف حرقل کو بڑھکانے کے لئے گیا تھا نبی کریم کا دشمن تھا آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا کفار کا بڑا سرخنہ تھا حرقل نے پوچھا ابو سفیان سے نبی کریم کسی بات کے بارے میں ان سوالات پر سے ایک سوال میں بھی تحر قُن تم تتہمونہو بالقدر قبل اے قولو ما قل نبوت کے اعلان سے پہلے کیا نبی کریم کے اوپر کبھی تم نے چالیس سال میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ کا الزام لگایا کیا جھوٹ کی تعمت آپ پہ لگی گئے یہ جملہ تھا حرقل کا حبو سفیان تھے اور حبو سفیان اس وقت کافر تھا دیکھیں حبو سفیان نے بھی جھوٹ جی کافر ہونے کے موجود جھوٹ نہیں بولا دشمن تھا خلاف تھا اگر جھوٹ بولنے چاہتا تو بول دکھتا تھا لیکن یاد رکھیے ابو سفیان اس کے موجود کہتا ہے لا ہم نے چالیس سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس کو زندگی کیے ان چالیس سالوں میں جھوٹ بول دکھیں آگے حرقل کیا کہتا ہے حرقل اس جواب کے اوپر کیا کہتا تھا سنیے گا جو شخص لوگوں کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا وہ شخص اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ ہوگی ہے کہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے اس کے صادق ہونے کی دلیل ہے اور اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے اس کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے اگر چالیس سال میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ شخص کبھی اللہ کے اوپر جھوٹ ہوگی ہے میرے عزیزوں یہ ہے میرے آپ کے نبی کی صیرت اور میرے آپ کے نبی کی صلی اللہ اور میرے آپ کے نبی کی اُسوہ ایک ہوتا ہے آپ کی تعلیمات آپ نے ہمیں جو بول کے بتایا ہو ایک ہے آپ کی صیرت جو آپ نے کر کے دکھ رہا ہے اگر یہ باتیں عملی طور پر نص نہ ہو سکتی ہوتی یا آپ کہتے ہیں جی ہنی یہ عورتیں جھوٹ بغیر گزارے گئے یہ جملہ ہے نا ہمارا استاذ جی آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن عورتیں گزارے گئے گھنڈی چلی نہیں سکتے محاملات چلی نہیں سکتے مجھے بتائیے یہ شخص ہے جو ایک اس معاشرے میں رہتے تھے جس میں ہر عورائی موجود تھی جوٹ کے بغیر گزارہ ہوئے گا آپ سچ بولے تو صحیح جوٹ کو چھوڑے تو صحیح اللہ کے حصے پورا ونائزہ آپ کی سچائی کی ویڈنس آپ کی قلبوں میں نہ گئے میرا نام بدھا دور دور سے لوگ آپ کی سچائی کی ویڈنس آپ کی دکان پھونڈ کے آپ کو آپ کے باس پہنچے گئے لبا آپ اپنے کام میں سچے ہیں آپ چیز سچی دیتے ہیں ایک نمبر چیز دیتے ہیں دو نمبر ایک نمبر کے نام پہ دو نمبر نہیں بیٹھتے آپ ایک نمبر چیز آپ دیتے ہیں کام آپ ایک نمبر کرتے ہیں بعدیں کہ آپ پابان آپ جو آپ دوان سے کہتے ہیں بلکل اسی طرح کے سونے ایک طرح چیز آپ پھاکڑے ایک نمبر کو دیتے ہیں ہوئی نہیں سکتا آپ کی دکانداری میں چلے یہ کیسا ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ کے لئے سچ بولے اور اللہ اس کی بندہ نہ کرے اللہ کی تعیید اور دوسرے سامل نہ ہو اللہ اس کو حضر دے یہ ہماری خلق تربیت اللہ کے سب خلق تربیت اپنے اپنے کام میں کہ جھوٹ بولنے سے کام چلتا ہے نہیں جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلتا جھوٹ بولنے سے کام ختم ہوتا ہے یہ یاد رکھیں برکت نہیں ہے حضرت عبداللہ بڑھوں اور کہتے ہیں میں کبھی مذاق بھی کرتا ہوں تو مذاق کے ادر بھی میں نے کبھی جھوٹی بات مذاق کے ادر بھی سچی بات نبی کریم نے کبھی مذاق نہیں کیا تو سچا مذاق نہیں ہے کبھی آپ نے جھوٹا مذاق خاتول نے کہا اللہ نے سوال میرے لئے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں اللہ نے کہا ہے بوڑے جنت کری جائیں بوڑے جنت میں جائیں گے بوڑے اب بوڑے بھی وہاں کیا ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مندل سے کہا آپ مجھے اونٹ دیجئے میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا اونٹ دیجئے میں آپ کو اونٹ کا اور جو اونٹ ہوتا ہے بے شک وہ پورا اونٹ ہو بھی تو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے گا رسول کریم نے کبھی مذاق بھی کیا ہے تو وہ مذاق بھی سچا تھا اس نے بھی جھوٹ یہ اللہ کے حسول کو سوات اللہ کے نبی کا طریقہ تھا میرے عزیزوں مومن کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے مومن کا بھی جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ وہی بولتے ہیں جھوٹ وہی بانتے ہیں اور جھوٹ وہی گھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں اور ایمان ایمان نہیں رکھتے ہیں ایمان نہ رکھنے والا شخص جھوٹ بولے گا مومن کا بھی جھوٹ نہیں بولا اکوال قاذبون اور یہی لوگ جھوٹے ہیں اور یہی لوگ جھوٹے ہیں اللہ رحمت کا دیجئے ہیں جھوٹ منافقوں کے صفات نہیں مومنوں کے صفات نہیں یہ آپ پتا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں لوگوں کو تین گروہ تھے ایک مومنوں کو گروہ تھا ایک منافقوں گروہ تھا اور ایک کفار کا گروہ تھا مومن وہ تھے جو اندر سے بھی سچے ماندار تھے اللہ پر یقین دیکھتے تھے رسول اللہ کی صالت کو مانتے تھے اور وہ اوپر سے بھی بالکل ظاہری طور پر بھی کر کے دکھاتے تھے منافق وہ تھے جو اوپر سے عمل کرتے تھے لیکن اندر سے جی اندر سے اور کافر ہوتے جو اندر سے بھی نہیں مانتے در اوپر سے بھی یہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے منافق بھی اور کافر بھی اور مشرق بھی دونوں گروہ جہنم کی آگ کے اندر پہنے مومن ہیں جو کامیاب اور فلح پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے صفات میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں اللہ عنہ کبیرہ من لذین انتخذو مسجدن زرار وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنا یہ منافقوں نے بنائی تھی کفر کرتے ہوئے اور لوگوں کے درمین مومنوں کے درمین تفریق ڈالتے ہوئے اور مومنوں کو تقسیم کرتے ہوئے اور ان لوگوں کی جائبنہ بنانے کے لیے جو اللہ علیہ الرسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا مقصد تو ارادہ ہمارا ارادہ تو خیرقہ ہی کہا اور ہم تو ایک نئی مسجد درانا چاہتے ہیں فرمایا اللہ ترم اللہ یشد انہم لکاذب اور اللہ اس بات کی یہ ہوئی لیتا کہ وہ کیا ہیں جوٹے ہیں یہ منافقوں کی صفات ہیں اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں وَلَا تَقُولِ لِمَتَسِفُ وَالْسِلَتَقُمُ تم ایسی باتیں نہ کوئے جو تباری زبانے بیان کرتی ہیں جوٹ بولتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جوٹ باتاؤ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَارُونَ اَنَ اللَّهِ الْقَذِبِ لَا يُفْلِهُونَ جو جوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب اللہ کہتے ہیں جوٹ بولنے والا شخص کبھی کامیاب بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ مدیر کے ساتھ کفیر کے ساتھ وقیل کے ساتھ تھاسی کے ساتھ جوٹ بولنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب آپ کہہ دیجئے جو اللہ پر جود بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں وہ شخص کبھی وَمَتْ عَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَرَ اللَّهِ كَذِبًا اس سے بڑا صالح کونہ سکتا ہے جو اللہ کی اوپر جود بانتا ہے اس کی آیتوں کو چکلاتا ہے اِنَّهُ اللَّهِ يُفْلِهُ الْمُجْرِمُ یہ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے رسول کریم فرماتے ہیں سب سے بڑا جود اللہ کی اوپر جود بولنا اور اس کے رسول کو پر جود بولنا دین میں کوئی مسئلہ مردی کا بیان کرنا خواب ذکر کرنا مجھے اللہ کی اوپر خواب میں ملے حضبت اور شان رکھنے والے لوگ اس قسم کی جوٹے باتیں اور جوٹے خواب نبی کریم کے ذمہ لگا کے اپنی دکان چلکانے کے لئے ایسی باتیں کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ آدمی اللہ کی رسول کو بیٹ میں لے کے آتا ہے اور آپ صلی اللہ کے اوپر بات جود بانتا ہے اب نبی کریم کے ذمہ کو بات لگاتا ہے یہ سب سے بترین شکل ہے جود کی موسیقی